نمسکار دوستو بہت بہت سوگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بولین بی ایر مارکٹ میں دوستو آئی آر سی ٹی سی کے اگر بات کریں تو یہاں پر جو نیویسکو کے لیے بری خبر اور انہیں جھٹکا لگتا ہوا نجر آ رہا ہے خاص کر بات کر رہے ہیں ہم نیو انویسٹرز کی یافت چھوٹے ریٹیل انویسٹر کی جن کو اب ہو رہا ہے اس ٹاک میں بڑا لاؤس اور یہ لاؤس کہاں تک جا سکتا اور یہ کیوں ہو رہی یہ گرابٹ تو اس کے پیچھے بھی کچھ ریجن ہے جو آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیگا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کیجیگا اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے بھی جرور دیجیگا دوستو اور بھائی ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارا فری ٹیلیگرام چینل جوائن کر سکتے ہو اور ہمارے ڈسکپسن میں دے گئے لنک کے دور اپنا فری ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو ملے گا ہمارے سپیسل بارٹس اپ گروپ میں انٹری اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لئے ملے گی لائف ٹائم سپورٹ تو دوستو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آئی آر سی ٹی سی کی اور آئی آر سی ٹی سی میں اگر بات کرے تو آج کے دن اس نے اپنا لو بنایا ہے 3550 روپے کا لو اور اس ٹاک میں گرابٹ ہے اور اس لو کے اوپر بھی بڑا مال اٹھایا گیا ہے جتنا بھی یہاں پر گرابٹ ہوئی اس گرابٹ میں کافی اچھی کوئنٹیٹی میں ٹریڈنگ ہوئی ہے اس ٹائم پہ اور اس کے بعد اس ٹاک میں ہلکا فلکا موگ دیکھنے کو ملا لیکن ابھی آپ دیکھیں گے تین بجے کے بعد اس ٹاک میں باپس سے نیچے کی طرف چلنا سروع کر دیا ہے فلال دوستو اس ٹاک کے ہم اگر سپورٹ کی بات کریں اور اب یہ بات کریں یہ گرابٹ کیوں ہو رہی ہے تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا اس ٹاک نے اپنا لائف ٹائم ہائی بنایا 4000 روپی کے اوپر اور بہاں سے ابھی تک آپ کو اس ٹاک میں اگر دیکھا جائے تو لگ بگ 9% کی گرابٹ اور آج اگر نیچے کی بات کرے تو 10% کی گرابٹ دیکھنے کو مل چکی ہے مطلب جہاں چھوٹے اور ریٹیل انویسٹر کی بات کرے تو بہت سے چھوٹے اور ریٹیل انویسٹر اسی پرائز کے بیس میں انٹری لی ہوگی کیونکہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے تو چھوٹا اور ریٹیل انویسٹر ہی کیوں فستا ہے کیونکہ وہ انٹری ہی جب لیتا ہے جب سٹاک بلکل اڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہے اڑ چکا ہوتا ہے اور لگ بگ آدھا پونا راستہ پورا کر بھی چکا ہوتا ہے اور تب ہی بہاں پر انٹری ہوتی ہے ریٹیل انویسٹر کے اور بہاں پر بڑے جو انویسٹر رہتے ہیں جو تھوڑے بڑے لیول پہ بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ اپنا سارا مال چپکاتے ہیں نئے اور چھوٹے ریٹیل انویسٹر کے لیے اور بہن سے پروفٹ بوکنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ یہاں پر ہو چکا ہے اور اسی بجے سے سٹاک میں گرابٹ ہو رہی ہے باقی اس کے پیچھے کوئی بڑا ریجن نہیں ہے اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجے دوستو اب جو بھی نئے انویسٹر ہیں جو لوگ زیادہ صحیح سے ابھی اس کی آئی آر سی ٹی سی کے بارے میں پوری جانکاری نہیں رکھ رہے ہیں تو انہیں ایک چیز سیان لینا چاہیے کہ اگر آپ نے چار ہزار کے لیول پہ بھی انٹری لے لیے ابھی بیسک آپ کو فور ہنڈرڈ روپی پر سیر لاؤس ہو رہا ہے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے آپ کو اس سٹاک کو ابھی سبحال کے رکھنا چاہیے اور باقی کچھ باتیں میں آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اسپلٹ کے بعد اس میں کرکسن ہوگا لیکن ابھی آپ کے پاس موقع بنے گا ٹیکنکلی اسٹاک میں ابھی بھی کافی دم ہے اور بہنی چونتیس سو روپی کا ایک اچھا سپورٹ ہے اس اسٹاک کے بعد اور بہنی بات کریں ہم پیتیس سو روپی کا لیول آپ کو یہ اسٹاک دکھائے گا اور بہن سے ایک اچھی ریکبری بھی اسٹاک میں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ خریدداری کے موقع بھی کئی بنتے ہیں اور کافی لوگوں کو اپنا پیسہ بھی باہر نکالنا ہوتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو اسٹاک میں فورٹی بن پرسنٹ کی تیجی دیکھی جا رہی ہے ایک مہینے کے اندر تو ایک مہینے میں ابھی بہت بڑا پروفیٹ ہے بہنی چھ مہینے کی بات کریں تو لگ بگ ہنڈریڈ پرسنٹ کا پروفیٹ آپ یہاں پر لے کر کے چل سکتے ہیں اور کہیں آپ نے خریدداری کیا ہے اس کے نچلے اس طرح پہ تب آپ کا پروفیٹ بہی ہو جاتا ہے 130% کا پروفیٹ ہے جو کہ کافی بڑا پروفیٹ ہوتا ہے IRCTC میں اور ایک بات دوستو ہمیشہ یاد رکھی گا کبھی بھی لون لے کے یا پھر کسی سے پیسے ادھار لے کے یا پھر آپ کچھ بھی چیز بیج کے سٹاک مارکٹ میں بلکل بھی پیسہ نہ لگائیں جو پیسہ آپ کے پاس رکھا ہے بینک میں ہے اس کا استعمال نہیں کرنا ہو اور پیسے پہ انٹریسٹ چاہیے یا پھر آپ انویسٹنگ ہی کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ سٹاک مارکٹ میں پیسہ لگائیے کسی بھی سیئر میں نویس کیجئے وہ آپ کی مرجی ہے فلال اچھے اور قوالیٹی سٹاکس میں نویس کریں جیسے کی IRCTC بھی ان میں سے ایک سٹاک دیکھنے کے لئے ملتا ہے ابھی اس میں گرابٹ جو ہو رہی ہے اسے آپ ہونے دیجئے اس سے پیچھے ڈرنے کی بہت زیادہ جرورت نہیں ہے تو ڈرنا منع ہے دوستو باقی آپ نے اس میں کافی ٹائم پہلے بھی یہ چیزیں دیکھی ہوں گی آپ اگر اس چارٹ کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے جب اس نے اپنا 52 بیک ہائی کریئٹ کیا تھا وہاں سے سٹاک نے کافی ٹائم تک آپ کو پرسان کیا آپ دیکھیں گے مارچ میں اور اس کے بعد سٹاک میں آپ کو کہاں پر جا کر کہ یہ لیبل کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھا جون کے بکت میں یہ لیبل دوبارہ سے کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ مہینو انتجار بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئیلٹی سٹاک ہے تو آپ کے لیے ریٹن ہنڈرڈ پرسنٹ دے گا صرف ہو صرف آپ کا ٹائم لے گا تو اگر مارکیٹ میں آپ آئے ہیں تو اپنا ٹائم دینا جرور سیکھی گا اور اگر آپ بیج کے گلتی کرتے ہیں تو آپ سائد آگے چل کے پستہ بھی سکتے ہیں دوستو بہیں آنے والے دنوں کی اگر ہم بات کریں تو جب ابھی ٹرین اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ کیپسٹی کے ساتھ نہیں چل رہی ہے تو اس کا مطلب کہ آئی آر سی ٹی سی کا جو ریوینیو ہے پرانا ہنڈرڈ پرسنٹ ابھی تک نہیں آیا ہے بہاں تک تو اسے حساب سے دیکھا جائے تو ابھی بھی سٹاک میں کافی جیادہ موو آپ کو آگے چل کے دیکھنے کو ملیں گے اور جیسے جیسے مارکٹ اس سٹاک کے بارے میں ابیر ہوگا بیسے بیسے سٹاک آپ کو اور نئی اچائیوں پر لے کر کے جائنے والا ہے جب یہ سٹاک سولہ سترہ سو روپے کے لیبل اٹھار سو کے لیبل کے قریب تھا تب ہی میں نے آپ کے لیے اس سٹاک کو جو ٹارگٹ ہے 5,000 روپی کا بتایا تھا اور وہ ٹارگٹ تو آپ کو 3-4 مہینے میں کمپلیٹ ہونے ہوتا ہوگا دکھائی دیا اور مہین 4,000 کا لیبل تو آپ نے دیکھی لیا 52 بیک ہائی دیکھیں تو 4,019 کا اور ابھی پی ریسیو کی بات کرے تو 195 جو کی کافی جیادہ ہائی ہوتا ہے اسی لیے اوبر باؤوٹ جون میں میں نے آپ کے لیے بتایا بھی تھا کہ سٹاک اوبر باؤوٹ جون میں ہے نئی خریدداری آپ کو 4,000 کے لیبل سے نہیں کرنے چاہیے فلال دوستو ابھی آپ اگر نئی خریدداری کا سوچ رہے ہیں تو اس گرابٹ کا موقع کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں 3500 کے نیچے آپ کو اگر یہ سٹاک ملتا ہے تب آپ اس میں ایک نئی انٹری بھی لے سکتے ہیں باکی آپ اپنے بطیع سلہکار سے بھی ساہتہ لے سکتے ہیں اس بارے میں اور صحیح جانکاری بھی لے سکتے ہیں فنڈامینٹلز کی بات کریں ان کے فنڈیسے کنڈیسن بہت ہی اچھے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور دیرے دیرے کنڈیسن کافی صدرتی ہوئی نجر آئے گی آپ کو دسمبر کوائٹر میں آپ دیکھیں گے تو ان کے لیے کافی زیادہ لاؤسز تھے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یار آن یار بیسیس پہ گرابٹ بیسے دیکھیں تو کمپنی پروفیڈ میں ہے اور مارچ میں دیکھیں تو کافی اچھا ریوینی ان کا باپس سے نجر آیا جون کوائٹر میں ان کا مارچ کوائٹر سے گرابٹ دیکھنے کو ملی لیکن اس کے باب بھی سٹاک میں تیجی دیا اب آپ دیکھیں گ ویڈیو ریکارڈ کرتے کرتے گرابٹ اور بھی نیچے کی طرف جاتی نجر آ رہی ہے اور باپس سے 3600 کے لیبل آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور 3500 کا لیبل کے نیچے 3400 روپے کا ایک اچھا اچھا سپورٹ ہے اس کو دھیان میں جرور رکھئے گا دوستو اور بھئی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو like جرو کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا اور comment box میں اپنی رائے اور دوسروں لوگوں کے لیے بھی آپ بتا سکتے آپ نے intriqus price پہ لیے جس سے دوسروں کو بھی hold کرنے میں دکھت نہ ہو دوستو